بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نایت رحم کرنے والا ہے آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی لے کر آیا ہے حاضر ہوئی ہوں جو بہت زبردست اور شاندار ہے تو یہ چیکن میں لیا ہے میں نے بونلس چیکن ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لینا ہے اس طرح اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ لینا ہے تو بہت زبردست ریسپی ہے آج چینی مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پساند آئے گی ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کو ہم چیکن کو کاٹ لیں گی چیکن کو ہم نے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈال دیں گے تو اب اس کے اندر ہم کچھ سپائسز ڈالیں گے جو بہت زبردست ہیں تو اس کے اندر ڈالتے ہیں سب سے کالے نمک نمک اس میں جا چکا ہے ایک چمچ نمک ڈالی ہے اور اب میں آدھی چمچ ہندی شامل کروں گی اور ایک چمچ جو ہے وہ میں پیسا ہوا دھنیا شامل کروں گی آدھا چمچ زیرا اور ایک چمچ لال میرچ مسائلیں میں اس میں شامل کر دیا ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی لسن کے دو جوے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد ادھرک کا ایک ٹکڑا ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے اور یہ بھی اس میں ڈالوں گی اور اب ڈالوں گی میں پیاز پیاز کو میں نے قدرکش کر کے اس کا جب پانی ہے وہ سارا ریموف کر دیا ہے اور وہ اس میں ڈال دیں گی پیاز بھی اس میں جا چکا ہے اور اب میں ڈالوں گا اس میں ہرا دھنیا ہرا دھنیا پہلے میں تھوڑا سا شامل کروں گی اور تھوڑا سا بات کے لئے بچا کے رکھنا ہے تو یہ ہرا دھنیا بھی اس میں جا چکا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم بلینڈ کر لیں گے اچھی طرح یہ بلینڈ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے تیل ڈالیں گے سفیز والے تو یہ اس میں ڈالنا بہت ضروری ہے جو تیل اس میں جا چکے ہیں اور اب اپنے جو ہرا دھنیا بچایا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ اچھی طرح جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے اور آپ پیٹ لیں گے پیٹ کے اوپر اس کو جس طرح ہم جام لگاتے ہیں یا کریم لگاتے ہیں وہ لگا دیں گے اس طرح یہ لگا لیں گے اور اس کو دونوں پر لگا لیتے ہیں دوسری طرف توا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اچھی طرح اور اس کو پر تھوڑا تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور بریڈ کو اس کے اوپر رکھیں گے تو یہ اوپر رکھ دیا بریڈ اس کی جو نیچے والی سائیڈ ہے وہ والی ہم نے نیچے کی ہے پہلے تاکہ اس کو اچھی طرح پاک جائیں اس کو براؤن ہونے تک ہم ادھر سے پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو منٹ ہو چکے ہیں اور دوسری طرف سے ریڈی ہو چکا ہوگا تو دیکھ لیتے ہیں یہ جناب یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس طرف سے بھی دو منٹ تک پکا لیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس طرف سے بھی بند کر ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بند کر ریڈی ہو چکی ہے اس سے طرح ہم ساری پکا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے جو ہیں وہ بند کر تیار ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس سے خوشبو بہت ہی زبردست آرہی ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کے موہ میں پانی آ جائے گا اور دیکھیں ماشاءاللہ یہ زبردست لگ رہا ہے تو یہ چائے کے ساتھ صبح ناشتے میں یا شام کی چائے کے ساتھ آپ کھائیں بہت ہی زبردست لگے گا اس نے تو سینویچ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کی خوشبو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے اس کو چائے کے ساتھ کھائیں کی بھی ریڈی ہے اور آجائیں کھا لیں اس کو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لال گھنٹی والا بٹن دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہرنے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہو